ہائے فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ لوکستر شیئر کرنے جا رہے ہیں آولے کا مربع کی ریسیپی اور یہ بلکل آثنٹک ریسیپی ہے تو اسے ضرور سے ٹرائی کریے گا بہت ہی زبردست بن کر کے تیار ہوگا تو آولہ سہت کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو چلیے اس ریسیپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو آولہ لیا ہے ہم نے پانچ کیلو اور اسے رات بھر پانی میں بھگا لیا تھا اور یہاں پہ پانی کو جو ہے گرا کر کے اب ہمیں جو ہے آولے کو پرکٹ کر لینا ہے اسے ہمیں اچھے سے پرکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کڑا ہوتا ہے تو اندر تک گل نہیں پائے گا اس لئے ہم یہاں پہ فوق کی ہیلپ سے جو ہے اس کو پرکٹ کریں گے پہلے یہاں پہ جو اس پر بلیک بلیک لگا رہتا ہے اسے ہمیں ساف کر کے نکال لینا ہے اس کے بعد ہم اسے اسی طریقے سے پرکٹ کریں گے ہمیں ہر سائٹ سے بلکل ایک برابر سے پرکٹ کر لینا ہے اوپر نیچے ہر طرف سے اس طریقے سے ہمیں پرکٹ کر لینا ہے اور ہمیں اندر تک اسے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کر دینا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے پرکٹ ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں سارے آولے کو پرکٹ کرنا ہے اور اسے کرتے جانا ہے پانی میں ڈالتے جانا ہے تو یہاں پہ ہم اسے کرنے کے بعد پرکٹ پانی میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے یہ ہو چکا ہے تو اسے ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں اور سارے آولے کو اسی طریقے سے پرکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سارے آولے جو ہے اچھے طریقے سے پرکٹ ہو چکے ہیں دو پانی 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 ہو چکا ہے اچھے طریقے سے تو اب ہم جو ہے یہاں پہ آمولا ایڈ کریں گے جس کو ہم نے پرک کر کے پھر واش کر لیا تھا تو اسے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تھوڑا دھیان سے یہ ایڈ کریں گے کیونکہ پانی جو ہے اچھی ٹک کر اپنی اوپر آ سکتا ہے تھوڑا گرم پانی ہے تو یہاں پہ ڈالتے ہیں اور اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے جب اس میں بوائل آنے لگے گا تب ہم یہاں پہ فلیم کو آف کریں گے تو اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تو پانی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں یہاں پہ بابل سا رہے ہیں تو ایک مرتبہ مکس کر لیں گے اس کے بعد اس طریقے سے ہمیں پانی کو ڈرین کر لینا ہے اور پانی کو ڈرین کرنے کے بعد یہاں پہ ہم تھنڈے وارٹر میں آمولا کو پھر سے بھگائیں گے اور آمولے میں جو بھی پانی ہے اس کو ہاتھوں سے اس طریقے سے اسکریز کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں پانی کو اسکریز نہیں کرنا ہے بس ہلکے ہاتھوں سے آمولا ٹوٹنا نہیں چاہیے تو ہمیں کک کر کے سارے آمولے کو اس طریقے سے اس میں پانی کو اسکریز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے کرنا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے یہاں پہ کریں گے إلى پریسے سُس اور اس کے بعد پریسے پھٹ کریں ، جس اور پteenthra وہاں پاہنے بتاہی کے پاہلائے میں پریسے میں معلوم میں Ashcan involving وہاں پہ کریں گے کہ پناہ پ examo Ahh optimization پریسے پریسے پر سرکے ا쳐ھتے ہیں مالاکھیا کے بعد اپری پاہنے پروں پانی ہمیں اюда Hook پریسے پر filed ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبا کر کے تو ہم نے یہاں پہ پانی پھر سے بول کرنے کے لئے ہم نے پلین وارٹر رکھا ہے تو اس میں آملے کو ایٹ کر کے پکا لیتے ہیں ہم نے آملے کو پکا لیا ہے اور اب یہاں پہ ہمیں آملے کو ایک دم ٹائٹلی اسے سکویز کرنا ہے اس کا بلکل شیپ چینج ہو جائے گا بس اتنا دھیان دینا کہ یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں اس کو سکویز کرنا ہے سارا پانی بلکل نکل جانا چاہیے جب آملے کو ہم تھرڈ ٹائم بوائل کریں گے تو وہاں پہ ہمیں پھٹکری نہیں ایٹ کرنا ہے اور ہمیں وہاں پہ آملے کو اس طریقے سے سکویز کرنا ہے کہ اس کا سارا پانی نکل جائے تو دیکھیں بلکل اس کا شیپ اس طریقے سے ہو جائے گا تو ہمیں سارے آملے کو اسی طریقے سے سکویز کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی چاشنی بنانے کیلئے لیا ہے ایک لیٹر کے قریب پانی اور اس میں ہم نے جتنا آملہ لیا ہے اتنی ہی ہم شوگر بھی ایٹ کریں گے اگر ہم نے جو ہے 5 kg آملہ لیا ہے تو 5 kg ہم شوگر ایٹ کریں گے کیونکہ اس کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارے آملے کو اسکویز کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ شوگر کو اچھے طریقے سے پانی میں ملٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ اچھے طریقے سے ملٹ نہیں ہو جاتی اور چاشنی پکنے نہیں لگتے تب تک ہمیں آملہ نہیں یہاں پہ ایٹ کرنا ہے تو اس کو ملٹ ہونے کا ہم بیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چاشنی جو اچھے پکنے لگی ہے بلکل اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ آملے کو ایٹ کر دیں گے جیسے ہی آملہ جو ہے چاشنی میں جائے گا پکنا سٹارٹ ہوگا آملہ جو ہے واپس سے اپنی شیپ میں آ جائے گا تو اسے ہمیں بہت ہی کیارفلی دھیرے دھیرے جو ہے اوپر سے نیچے کرنا ہے شیرے میں اچھے طریقے سے اسے ڈپ کرنا ہے تو دھیرے دھیرے بہت ہی آرام سے ہم اس کو پلٹیں گے نہیں تو یہ ٹوٹ باتا ہے تو اسے ہمیں بہت دھیرے دھیرے پلٹنا ہے تو پندہ منٹ اسے ہائی فلیم پر ہم اسی طریقے سے پکنے دیتے ہیں اسے بلکل اسی طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پرس کرتے رہیں گے تاکہ یہ چاشنی مچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے اندر منٹ بعد آملا یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے دس منٹ لو فلیم پر بھی کک کیا ہے تو آملا یہاں بن کر کے ریڈی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آملا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا ٹیکچر بہت ہی اچھا بن کر کے ریڈی ہوا ہے تو اسے آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کریں چلیے اب ہم اسے سرپ کر کے آپ کو دکھاتے اس کا ٹیکچر تو دیکھیں بہت ہی زبردست سا آملا کا مربع بن کر کے تیار ہے اور اسے سردیوں ہی میں بنا کر رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ یہ سہت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کی بینہ مچ جائیے گا موسیقی